میں موجود ہوں ڈسٹرک شیخ خبرہ میں جہاں پیش آیا ایک انتہائی اقصوصناک واقعہ جہاں جہاں میں موجود ہوں یہ ایک دربار ہے درگاہ ہے اور یہاں قتل ہوتے ہیں چار لوگ ایک درگاہ پہ چار لوگوں کا قتل اور قتل ہونے والے چاروں ٹھہرے اس درگاہ کے ملنگ اور قاتل بھی کوئی اور نہیں وہ بھی ہے اسی درگاہ کا ملنگ اس کے پیچھے وجہ نشہ بھنگ چرس افیون یا ایسا کوئی معاملہ تھا یا کہانی ہے کوئی بڑی آج تمام چیزوں سے پردہ اٹھانے میں جا رہی ہوں اپنے پرگرام میں آئی آپ کو دکھاتے ہیں دم دم سفی بابا پوتا سائے سرکار کے لو اندر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو جوٹی سرکار تھی یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا یہ 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 نوبد ہے نوبد ہم آپ دیکھتے ہیں ہمیں غلا سرکاری دیرتے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں جنکر دربار ہے سے شکر سرکار رکھئے ہیں میں نے جو جا سارا ہے یہ جو سارا وقوعوا ہوا یہاں وہ آپ تھے اس دن گا پر نہیں وہ titan پی کیا تھے آپ ہم لاہر سے اچھا یہاں کت نہیں ملنگ ہوتے ہیں یہ چار پانچ ملنگ ہوتے ہیں چار پانچ ہوتے ہیں وہ جان کو گئے ہیں ہوتے ہیں وہیں اور ایک ملنگ نہیں بھی وہ نہیں نیتے تھے وہ تو بیسی آئی تے ملنگ نہیں بیسی آئی تے ایک ملنگ دیو ہے وہ رنگ کرنے تھے آیا تھا بات بobil کے ملنگ دیویں اتنے دو ملنگ رہتے ہیں وہ دل پکے رہتے ہیں بنگنے والے بھی آتے ہیں وہ پیتا ہے پیتے ہیں لوگ یہاں پیتے ہیں اہا نشاوشہ کرتے ہیں جو جوٹی کرتے ہیں وہی ہی کتل کئے اس کا نام کیا تھا وہقا نام ناصر ہے اچھا کتنے عرصے سے دایا آتے ہیں نشا کرتا تھا؟ نشا کرتا ہوں اچھا کس نے رکھا تھا اسے یہاں پر؟ سرکاراں کو لگانا ہے اچھا اور جو قدل ہوئے ہیں وہ کتنے عرصے سے تھے؟ وہ تو کوئی پنتی سال کا ایک بابا تھا اچھا وہ بھی تیس سال کا تو نشا کرتے تھے وہ لوگ بھنگ بھنگ پیتے تھے؟ جو بھنگ بھنگ پیتے تھے؟ پیتے تھے نا وہ بھنگ؟ آپ کتنے عرصے سے یہاں پر؟ ہم تو بی پنچی سال دوتے ہیں بیس پچی سال سے ہیں؟ ہاں سرکار کے ساتھ رہتے ہیں اچھا جو لوگ اب قتل ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی تھے؟ ہاں ساتھی ہی مارے ماں باپ کی طرح رہتے تھے اچھا ہاں جس طرح یہ ماں باپ ہوتا ہے ایسا ہی باپ کی طرح وہ بڑے تھے کس چیز سمع رہا ہے اس میں؟ گنتی ہے اس کے پاس گنتی سمع رہا پہلے بھی دربار پہ آنا جانا تھا اس کا ہی آیا جانا کیا ہے؟ ہاں ہاں پہلے تھا کتنے عرصے سے تھا؟ پہلے آندر جاندر ہے کافی دیر پھر چلا ہی آندر ہے پھر آندر ہے پھر آندر ہے پھر آندر ہے پھر چلا ہی آندر ہے سرکار نے پہتے ہیں تو نشاہ کرتا تھا تو آپ لوگوں نے بھیجا نہیں سیاں یہاں سے کہ جائیں ہوں تکران فیر سے بھیانا شروع ہوئے تکران اچھا سرکار نے کہا تھا کہ یہ ایسے کہتا ہے کہ اس کو کہنے دو ایسا کیوں کا؟ سرکار نے کہتا ہے کہ اس کو کہنے دو ایسا کیوں کا؟ سرکار نے منا کی تا کہ رسے جو آٹ تو نکل صبح انہیں کہہ بھی نمیاد تھے کہ کھانا داڑا ہے میں کھانا داڑا ہے اسے نہیں ناظرین اس بات کی تو تصدیق ہو گئے کہ جو کافتل ہے اس کا کردار کچھ اچھا نہیں تھا یہ پہلے بھی یہاں پر دربار پر درگاہ پر جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا یہاں پر جو لوگ انتظامیاں میں موجود ہیں جو ملنگ بھنگی چرسی کیونکہ ہر دربار پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں چرسی نشائیوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہوتا ہے تو یہاں پر جو لوگ تھے چونکہ یہ خود بھی نشائی تھا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا درگاہوں کے اوپر ایسی خرافات کا ان نشائیوں کا مسکن پھر اس حد تک معاملے کا پہنچ جانا ہے یقین اس پر نظر سانی کی ضرورت ہے آپ چلتے ہیں جائے وقوع کی طرف وہاں پر کیا ہوا اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو آپ کو دکھانا باقی ہیں دیکھنے میں تو ہمیں تو نہیں کوئی سمجھ لگ رہی ہیں یہاں ایسے پہلے بھی بنگی بیٹھتے ہیں آنکہ کوئی در وہ بابا جی آتے ہیں وہ پاس ان کے جو مرید ہیں وہ ادھر آتے ہیں بابا جی جنہوں نے مارا ہے ابھی نہیں نہیں وہ نہیں جو بابا بوتا ہے نا ان کا بیٹا جو وہ جمعی رات کو آتا ہے یہ ان کے مرید تھے یہ ادھر ہی رہتے تھے وہ بھو رہا ہے کہ مجھے ادھر سے وہ نکالنے کی باتیں کہا رہے تھے اس لیے اس نے یہ کیا اس لیے یہ کیا ناظرین یہ وہ شخص ہے جس نے وہ سارا وقوع ہوتے ہوئے دیکھا احمد نامی شخص جو قریبی عبادی میں بھاگ کر گیا اور یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی ہیں اور اس نے پھر بان فائف پر جا کے کال کی اس کی طرف میں بعد میں آتی ہوں پہلے یہ جو بابا بودے شاہ صاحب کے صاحب زادے اس گدی نشین متولی درگاہ کی سرکار جن کے بارے میں وہ بابا نارسائی بھی بزارا تھا وہ یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی بہت سلام آپ ہیں گدی نشین آپ کی درگاہ پر کتنے ملنگ تھے دو جو بابا بابا ایرا صحیح نشان دو مائی تین انت بابا بہتر چار دی پانچ سن یہ پاکی جی رہی ہے اچھا کتنے عرصے سے ملنگ تھے وہاں پہ اچھا کتنے عرصے سے ٹریکہ کوئی خطر کرتے ہیں اچھا یہ دربار کی گدی سن بھال کے آپ کیا کرتے ہیں سبجی سبجی رولوائی دی ہونا دی اپنا کو مجھے کنک رولوالی دی آج یہ تو زمیدارہ ہو گیا نا گردی کیوں سنبھالی ہوئی ہے زمیدارے سے اٹھ کے گردی کیوں سنبھالی ہوئی ہے آج یہ ساڑھا ہو جیلی ہے زمینے لکھے باہدے بیچھو جیلی دو گلے ٹھیک ہے زمیدار ہو گئے نا آپ تو میں پوچھ رہی گردی کیوں سنبھالی ہوئی ہے دربار کیوں بنایا گا وہ ساڑھے بزرگوں نے گدی ہے وہ نے ساڑھے باہدے ساڑھے باہدے ساڑھے باہدے آج کا جو پرگرام ہے اس کا کچھ ٹوپک اس طرح سے ہے کہ میں سمجھا نہیں سکتی کہ گدی سمالنے کے لیے ایک عمال ہونا پڑتا ہے اور عمال کیس طرح کے چاہیے ہوتے ہیں خیر بارکہ آپ گدی نشین ہیں ٹھیک ناظرین چار قتل ہوئے ہیں وہ قتل کروایا جا سکتے ہیں میرا کام ہے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرنا تو میں ہر پہلو کو ہر اینگل سے دیکھوں گے کہ اس کے بیچے محرقات کیا کیا تھے اچھا جی آپ ہیں گدی نشین بابا قودے شاہ سرکار کے ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ وہ بزرگ نہیں ہوں گے وہ پہنچی رہستی ہوں گے یقیناً اللہ کے ولی ہوں گے بزرگ ہوں گے کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے شاہد وہ دنیا سے چلے گا ہے ہم نہیں جانتے ہم نے جو سنا صرف مجھے یہ بتا دیں کہ گدی نشین بننے کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ یہ بھی نیک میں کہہ رہا ہے بزرگ کو اپنا جنرل مرچی جوٹی بمپ اللہ آدھے چل آدھے گدی نشین آپ اس اللہ کے ولی کے گدی نشین ہیں تو یقیناً آپ بہت بعمل ہوں گے پہنچے میں ہوں گے آپ دین کے بہت قریب ہوں گے صرف مجھے آیت القرصی سنا دیں لوگ آتے ہوں گے نا آپ کے پاس آپ انہیں بتاتے ہوں گے کہ دین سے رغبت کیسے ہے فلاں وظیفہ پڑھ لو پانچ صورتہ بتاتے ہوں گے تیس پاروں کا قرآن پاک کا علم دیتے ہوں گے ترجمہ بھی تو پہ دربار پہ کیا کرتے ہیں نشے کے لئے صرف لوگوں کو بٹھاتے ہیں بھنگ چلتی ہے وہاں پہ آپ نے جری 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 جی اپنی جری بھاگ دی میں نے ملت مزوری کری دی وہ جری جری جی میرا سوال ہے کیا بگدی نشین ہیں تو لوگوں کو دربار پہ رغبت کس چیز کی دیتے ہیں کیا دین کی دیتے ہیں نماز کا کتے ہیں پانچ وقت نکہ موجود بنی سدھی pieچی این لیتے ہیں موچڑی بنیگ ہے какая نماز آپ بھی پڑھتے ہوں گے پانچ وقت ن Изشاہ میں کتنے رکھتے ہیں نا آپ کیوں نہیں نماز کتنے رکھتے ہیں نماز کتنے رکھتے ہیں نماز کتنا رکھتے ہیں موسیقی موسیقی بنایا جا اب تو میرا شک پختا ہوتا جا رہا ہے کہ ان چاروں قتلوں کے پیچھے معجرہ گدی نشینی کا ہے کیونکہ وہ قاتل جو یہ کہہ رہا ہے میرا بڑا اوبیڈینٹ ہے میرا تابدار ہے میں جو کہتا ہوں جی جی کرتا ہے وہ جاتا ہے وہ پھر واپس بلایا جاتا ہے ان قتلوں سے پہلے اور میلا بھی قریب ہے یعنی کہ تمام لوگوں نے کٹھے بھی ہونا ہے دستار بندی وغیرہ بھی ہوگی تو یہاں پر اس کو دوبارہ بلا کر چار وہ پرانے لوگ جو تیس سال سے کام کر رہے ہیں وہ چاروں قتل کروا دیا جاتے ہیں اور بچتے ہیں یہ صاحب جن کی وہ حکم ادولی نہیں کرتا اب تو مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے سارا معاملہ یہ صاحب لوگوں کو بلاتے ہیں دربار پر گدی نشین بن کر بیٹھتے ہیں اور لوگ اللہ کے اس ولی کے دربار پر آ کر وہ سب کرتے ہیں جو یہ گدی نشین ان کو بتاتا ہے ناصر آپ کے پاس تھا مجھے لاکھے وہ آیا سی پندہ بیٹھ رہے تھا اچھا کس طرح کا شخص تھا وہ بات ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی جو بلایا ہاں جی کر لیا جو کہتے تھا اس پر ہاں جی ہاں جی کرتا تھا کتل تو نہیں آپ نے کروا دی اس سے کتل تو یہ علم بھی نہیں کلتا اچھا مجھے وہاں مجھے وہاں پر ایک ملنگ بتا رہا تھا کہ ناصر کو پچھلے دنوں آپ نے واپس بھی بیج دیا تھا کیوں پھر کیوں بلا لیا اسے واپس آسانی پلایا آپ ہی آیا جانتا سی بیجا کیوں تھا کون ناصر کو وہ مجھے نان کی اسی ہوتی وہاں مجھے رہا ہی اسی لہان پر ہوتی والدہ کی یہ ساں مجھے لانی ہے تو ساڈال کا آپ نے جڑی گئے وہاں در آرکی آتی ہے اپنے کام کے لیے گیا پھر آپ نے بلا لیا واپس آسانی پلایا آپ ہی آیا پھر اسے کل دیتا ہے جی ناصر آیا اور کتل ہو گئے بات کہیں پہ گھوم رہی ہے ناصر آیا اور کتل ہو گئے ہم پر میرے ساتھ وہ شکس بھی موجود ہے جو زنوں سپورٹ پہ موجود تھا رائی وٹنس آپ کا کافی خون بے گیا لگتا ہے چھیک ہے وہ زن میں پہ تھے آپ ناصر کیسا بند ہے ناصر ہے ناصر ہے دولا کو ہلیا ہے نوڑا سالا ہے نشا وشا کرتا ہے نشا وشا کرتا ہے دربار پہ نشای آتے ہیں اور بھی نوڑا رونی پہ آئی دی مbus Faith آئی دورا کو کتل ہو گیا ہیں نشای آتے ہیں آئی دورا سال dent آئی دو دن آئی پہ آئی نا کہ رباض نشای سے ایتی ہیں نشای سے بحت آئی دورا اور مرحب ہمارے کے بعد مرحب ہدا کریں ڈیڑھ دے رہے تھے اچھا اس دن کیا ہوا تھا اس دن ڈیڑھیں ڈیڑھیں شتے ہیں آج اس دن مارے پہلو تنہوں ماراں چوتھے انوں مارے Rid arrest کچھ تو کچھ طا کہہ رہا went کہ میں مار دے چھوڑنا کچھ تو کہہ رہا ہوگا نہیں نہیں ہمارے سامنے مار رہا تھا سب کو نہیں تینہوں پہلو مار دیتا ہے تمہارے سامنے پھینکے نہیں بیوش ہوئے چوتھے کو تمہارے سامنے مارا میرے سامنے مارا کیسے مارا اس کو دمائج دمچیاں ماری ہوں باقیوں کو مار رہا تھا تین کو اس وقت تم سوئے ہوئے تھے ہاں جی اور جب چوتھے کو مارنے لگا تو وہ اٹھ پیا اٹھ گیا کس چیز پر اٹھے تھے آپ نے کوئی آواز سنی تھی ہاں جی کیا؟ ہاں مار گیا دماغ گیا پھر کیا دیکھا آپ نے اٹھ کے بیوش ہوئے دیکھ پید پھر میں میرے دوالے چڑھ گیا پھر پھر میں توڑا گیا پہلو کہتا ہی میرے نام مدد کرا میں نے کہا میں نہیں کرنا دوبارہ سے بتانا میں نے کہا رہے تین چار میرے نال پھارت سوویدے پچھے مردہ گاب سٹی ہے میں نے کہا میں نہیں چھوٹا پھر میں مارنے لگیا پھر دو مار گیاں میں گنتیا میری تھی یہ گردی نشین صاحب نہیں اٹھے اندر نہیں اٹھے اندر سٹی ہے یہ پرسولے ٹھایا